اے ہو جے محقق تو سانے آساڑی پیز آریے اے قرآن دی آیت جدو بھی پڑھیں گا تنوں دسے گیے اس تو نور کی دا چمک دا نظر آریے اے دے تو عظمت کی دی چمک دی نظر آریے جدو جو آیت قرآنی پڑھیں گا انما یرید اللہ لیزگی بانکم الاجسہ آغا للفید وایو تغیرہ کم تغیرہ اس تو مراترے میرے دماغ چھراپا آلے بیتے تھار دا بیٹھے گا یدو کوئی ویشیاں سننی پڑھے گا کلا اسعالکم علی عجرد اللہ الموتت فی القربا یرا چھراپا دماغ چھ بیٹھ دا اے اے نبی دی مقدس آل دا بیٹھ دا اے ایک جدو جو تمہے قرآن دی اس مقدس آیت نال جرد نظر آنیا فقل تعالو ندو ابناءنا وابناءكم ونساءنا بنساءكم وانبسنا بنبسكم ثم نبتغل فنجعل لعنک اللہ یلالکازبین پھر دن دو بندی ہوئے یا سننی وہاں بھی ہوئے یا سیاں اوہ دے دباغ چھے فوراں شراپا اتر دائے ایس آیت کریمہ نے چھنو جسے آئے یہ جدو بھی توانی نظر محمد پاک دی تربیر پوے دی یہ شراپا پاکی جا لوگوں نے یہ خدا دی توہید نو پچان دے نظر آمانگے یا محمد دین نو دنیج پھیلان دے نظر آمانگے انہا نو سامنے رکھو انہا قلقہ مل دین سکھو اونا بھی جو سارے آلہ لیکن امام حسن نو سامنے رکھو اس دور چھے جی میں کردار شبیری دی ضرورت ہے او میں حضرت امام حسن دے کردار دی اشد ضرورت ہے ہولی بولو ہولی بولو کردار حسن دی ضرورت مولا کائنات نے سامنے بیٹھایا تربیت دیکھو تربیت کرن والا علی پا کے سامنے بیٹھن والا حسن مجتبہ فرمایا پیٹے جی بابا پترہ کھیڑن نہیں جھولی نبی دی لپی ائی اگلی بابل علم دی پکڑی لوریاں دھنو زہرہ پاک نجتیانے پترے کس انداز جھ زمانے بیچ کرنا ہے پتہ لگے جی بابا فرمایا پیٹے سینچ رکھ لے دولت کوئی شایدانہ نہیں ہے دولت بھی کوئی حسیت نہیں ہے بچے سب تو بڑی دولتیں عقل و دماغ ہمیشہ سوچ بچار کے فیصلہ کریں فیصلہ کرن تو بعد نہ سوچیں فیصلہ کرن تو پہلے سوچیں ایک انہیں دسیا ہولی بولو پاک علی نے بیٹان دے اببا جان تربیت نانے کی تھی ہوئے جھولی نانے دی ہوئے انگلی توانی پھڑی ہوئے دنیا دستے گی کہ جڑے فیصلے جناب حسن نے کیتے نے اونا فیصلے آنو قیامت تک لوگ سلام 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 دولت وڈی نہیں ہے ایک جدار جدے کھولایا وڈی تسادیاں کی ملاج ہے اصاب فیصلہ کرنے آنو پہلے سوچنے آنو بولو ایک دو جنال گنڈی ٹکرا جاوے پہلے گال مندہ کڑ کڑھا کے لڑ لڑا کے گھور گھرا کے اس تو بعد پھر جڑا کوئی دو چار دس بھی ہزار خرچ کر کرا کے بوڑا نیا ہون کوئی اگلی راہ کڑھوہا تے مولا علی فرمانڈے نے سیانہ بندہ ہوئے جیڑا پہلے دن او کم کرے جیڑا تریجے دن کرنا ہے ہولی ہولی بولو پہلے دن کڑھا کم ہے اصاب پہلے دن اینے اے میرے گار جڑیاں گاما مجھا کھڑیاں نے ہیک ہی نہیں رکھا گا تینوں سبق سی کھا مانگا جڑیاں چار پہلی ابو بلو میں نو اس سے چاہیئے ہیں ہیک ہی نہیں رکھا گا تینوں سبق سی کھا مانگا ٹھیک تریجے دن لمعہ پہ اندہ کو رائی کر لو تے جی پہلے کر لئیے لیکن اصاب کیوں کہ پہلے تھے تا کریے اندر تکبر انا آپ نے فرمایا پیارے بیٹے جی بابا فرمایا بیٹے یاد رکھی سب تو اچھا تھیار اخلاق حسنہ ہے ہونکوڑیوں دی تربیت نانے دی تربیت دا سروے کو فرمایا بیٹے خود بھکھا رہ کے لوگانوں کھماویں آج زی ان کے ساری طبیعت تا ہشہ بناویں تکبرتے اناتے رہو نہ تو اپنے آپ نو بچاویں آہ پیروں مولویوں چودریوں سرداروں نوابوں آج تیرے میرے چھوٹے اناتے تکبرتے بیزاج اے لے یہ ساڑھی خانے سے بندی اچنا بیٹھیے بندی انعال نہ تُلیے ساڑھی دورا لگوے رین سین لگوے کھان پین لگوے پروٹوکول لگوے جیڑا مولوی پروٹوکول دا رسیا ہے او دے تے بھی لانت جیڑا پیر پروٹوکول دا رسیا ہے او دے تے بھی لانت جیڑا حکمران پروٹوکول دا رسیا ہے تکبرتے اناتا غلامے او دے تے بھی لانت او ترائی تے مر گئے ہو پھر پھر تیرا میرا مغرب دا لندے دا انگریز مشالہ دیں گا یورپ کے امریکہ دیاں او لوہاک او دیا مشالہ دے وہ دیب جائے آسن دسا کے محمد دی تربیت امام حسن مجتبہ کینج میں یتیم بچے کھانا کھا رہے ہیں جد روپے کرے حسن و جمال آوے آکے نال بیٹھے رکھیاں روٹیاں کھانا شروع کر دے ہوئے یہ تھے تے جنہوں حقیقی شہزادہ ہوئے ہوئے یہ تھے جس پیر دے دوترہ ہے مننہ نہ لینے ہوندے یہ سیف زادہ تے شہزادہ کیا بات ہے مولوی سیف دے نال دو چار بندے میں آمان تین جووے راب بندے آوے ہاتھ نہ لاؤو کرونا دے دینے چھکائی پیر جڑے نے وہ اندرسان سانو ہاتھ نہ لانا کیونکہ سانو کرونا ہویا پھر دے بڑے بڑے پھر جنازے ہیں چاہ رہے ہیں تعلان کر دے نا پیر صاحب ہاتھ نہ ملاوے کو انو کرونا چمبر جانے ہیں تھلاں ہو گیا میڑے نہیں بینا چبل قوم جیڑی مریدیں دی ہونی پھرے ہوتا ہے جڑا چبل پیر دا مرید ہو دے لیتے تکلیف ہے لیکن تھوڑی جی برداستہ دور فٹ اپ ہوا ہو جائے پیر جی دا مرید پیر نو مل لی نہ سکے نراض ہو گئے چبل پیر دا مرید نراض ہو گئے بغیرت پیر دا مرید نراض ہو گئے پیر نو مرید مل لی نہ سکے کہ میں کہا جنوں مل نہ ہو گئے اس سے پیر دی شہزادی تے شہزادہ حضرت خاجہ عمران خان پیر محمد شباز شریف حضرت پیر نواز شریف صحب دی بغل اچبہ کے سلفی بناوے پیر تے بھی لانت مرید تے بھی لانت جڑا نراضے ادھائی سو بھی بنا لے کچھ بندے پریشان نے ہونا دا بثار دیکھو بثار دیکھو تو کسے کمینے دیاتے چاہتے اتنے میرا قصور اچھا پیر دیاں جتیاں چاہویے پیر جتی چاہوے حضرت قبلہ عمران خان پیر شباز پیر نواز حضرت قبلہ خاجہ آصف علی زرداری ہولی ہولی بولو جڑا پریشان ہے ادھائے پیر تے بھی لکھ دی تے ادھائے تے بھی نال نکی جائے پیری مریدی کاروبار دانائے بزنے سے تجارتے کہ پھر جدو کوئی یوٹیوبر بہتے کسے حجرے چوبائے کلل کر مار دے ادھائے بولوی جواب دے میں تیرے پیوزہ نہ کرا کیا بات اگر کوئی یوٹیوبر پکواس کرے میرے انی پر کوئی کتیا پھوکے شیرے ربانی کو کوئی کتا پھوکے امام ربانی کو آگے محسین خرشی دیکھ دانت پہ کھڑے ہوکے ساری زندگی اتفاق کر کے بتائے گا جو محمد کی ناموش کا وفادار ہے ہم الحمدللہ اس کی عزت کے چوبیرہ تکمیل نعرہ رسالہ لبائی 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 یا رسول اللہ جڑا بندہ نراضے اللہ انہوں جنت تا فرماوے جڑا خوش بیٹھے اللہ پہلے مدینہ تے مرن تو بعد جنت تا اے غریبہ نالبہ کے شکے ٹکڑے کھا رہے ہیں نہ پروٹو کھول حالی بولو پیر صاحب گھار رہا ہوئے مولی صاحب گھار رہا ہوئے دیسی کھکڑ مولی صاحب پیر صاحب لیڈر صاحب جائیے لنگر کھلاو ساتھ میں لنگر چول مرید بھی آنڈ ہے ماشاءاللہ جی سکھے ٹکڑے میں نال لے کے جا رہے ہیں مرے تیرا حق کوئی نہیں لندہ بات لندہ بات ہاتھ بن کے سخت گل پہ ارد کرنا جنہوں تکلیف ہوئے اس بغیرہ تمہیں پہلے اڈوانس لانت قبول کرے پہلے سن لو تو جب میں اپنی تھی پیر کو لے جانے اب تب اپنی پیر تھی بھی تیرے سامنے لے آئے ہیں جنہوں تکلیف ہوئے پھر لانت قبول کرے کہ محمد باقلی شریعت ہے اوہ پر کا پیر کل ہوئی ہے مولوی کل ہوئی ہے دعا ضرور کرا لیکن محمد شریعت نو نکرے نگلا اللہ دی قسم دین کا جنڈا چاہا اوہ میرے رب رب دے پیارے نبی دے غلام محمد دے دین نو کمزور نہ کر آگر پیر ویکھنائی تے علی شہزادہ ویکھنائی تے حسن تے حسین ہی گال دی خوشی ہے مدہ پیر جو علی بیمار بندہ دی نہ بولے علی دے ذکر تو جڑا سڑن والا ہوئے اوہ کمی نہ نہ بولے باقی اکھو گی گا اللہ دی خوشی ہے مدہ پیر جو علی ہی گال دی خوشی ہے مدہ پیر جو علی خوشہا مدہ پیر جو علی یہ پاک درد جھک دے پیٹھے ولی ہزارہ روکیاں دے پدلے ملیا اٹھا دیاں کتار کتنا بڑا سخی ہے مدہ پیر جو علی اچھا پھر سنو اس خواب کیلئے میں نے آکھ ریا محمدی عربیدہ دین آکھ ریا پیر سخی ہوں دے مومن سخی ہوں دے مومن سخی ہوں دے تیرے میرے دانے محفوظ پڑوسی پریشان اے مومن نے تسبی مرضی گیڑ حج کر مرے کر پڑوسی پکھا دے تومیں آیا سیاں اے مومن نے سنی دو بندی وہاں بھی شیاں بند مومن دو بنے گا کہ جدو تیرے اندر دی دنیا خود نو پھکا رکھ کے پڑوسی نو کھلائے گی اے دو محمد بھی خوشوں من گے پروردگار بھی بھان گے حضرت عسامہ بن زید سنو امام حسن مجتبہ گئے حضرت عسامہ پریشان آکے پریشان تاوا کئی ہزار دا مقروضا کبر نیڑے موت قریب آگئی ہے میں سوچ رہاں کہ امام حسن مجتبہ مشکر آکے فرما دیں محمد پاک دا پتر موجودے تو پریشان کیوں ہے حلی دا پتر موجودے تو دکھی کیوں ہے کر سنی سیاں بھا بھی دو بندی انجھ بھیرا نال اور تیری پوٹی دس کروڑ دیئے تیریا بھتیجیاں بھانگیاں کھلے آسمان طلب ایٹھیانے فٹے مو تیری میری سخاوت دا میں اپنی دی دے جہیز دے پنجھا لکھ دا سمان دیتا ہے میری بھتیجی بھانگی میرے پڑوسی دی دی غریب عمر دی وجہ نال پڑھتی ہو دے گھر بھی دی ہو گئی ہے فٹے مو تیرے میرے مومن عمر دا دیتے آلہ میں امام علی مقام سنتے سی دیرے تے آجا ہمیں دیرے تے پیر سے بندن سی آستانے تے آجا چھو کچھ کرانگے مولی سے بندن آجا ہمیں کچھ کرانگے پھر درخواست نہیں اندر مسروف نے باہر بیٹھے کمیں آئے ہیں دیدی شادی کرنی آئی چوری شاہ باقی ہے وزیر شاہ باقی ہے منبردار شاہ مولی شاہ پیر شاہ دیدی شاہ بھی کرنی آئی اچھا اچھا دوے پوچھے خیرت ہے سمودہ بیٹھے اندر مسروف نے مرید ہے چھو شاہ بیٹھے چھو شاہ بیٹھے بے دربار بیٹھت بیدی شادی کرنی آئی نا پریشانہ لیکن سون اے مومن نہیں اے اندر بھی کمینگی ہے تیری میری دو چار تکے دیکھے زلیل پہ کرنے آئے امام حسن کل بندہ آیا جینا بندہ چوپے اللہ انہو جنت انہوں نے درخواست لکھی ہوئی ہے میں نوے چاہی دے 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 درخواست لے کے آیا امام حسن پاک کو لوں کھڑے ہو کیا کھڑ لگیا حضور درخواست پیش کیتی ہے امام پاک انجی درخواست رکھ کے فرمایا ایتے ہو گئی ہور دس آہ دو مندیو سنیو بہابیو سنیو اے مرو دھوپتے متھے رگڑ رگڑ کے نشان نہ بڑا اے میرے یا سوڑے عویرہ عمرے تجارن پیر صاحب مریدہ نال انجھ ٹکٹ لکھ دے پیر لیڑ لکھ لے کے مریدہ نو نال لے کے جا رہے ہیں چودری صاحب فیٹ پیل مالک نے سو بچیاں دی شادی کیتی ہے اجتماعی میں قدر فٹے موں اپنی دیویچ مٹھا عبد وقت سخیہ اپنی دیویچ مٹھا ورنہ میری دینوں تو خیراتی دارے چھ رخصت کر کے ساری زندگی سسران زلیل کیوں کروے ہیں اگلے اکھنگے تیرے پیوکو لتن رخصت کرنگی پوزیشن ہی نئی تیرے پیوکو خیراتی دارے لبدا پھردائی حاجی صاحبہ اپنی دیویچ مٹھا تاکہ کسے نو پتہ نہ لگے حاجی دی دھی گیڑی آئی دے حاجی دی گیڑی آئی دے غریب دی گیڑی جاگ رہے ہو اچھا اتھے حق مارے آ بری حق مارے آ فیکٹری آلے نے ساری سارا سال لٹیا ساڈا ایمان کیے میں ڈیوبندی ہوں میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں مومن ہوں میں بہابی ہوں بغداد میں لنگر چلاتا ہوں مدینے میں لنگر چلاتا ہوں کربلا میں لنگر میں کیا زبان میں لگا ہم دے کتے وہ تیرے لنگر کے بھوکھیں میں لنگر چلاتا ہوں میں خموزی اوقات کی کائنات نو سارا لنگر کربلا والے ہیں دا مڈیا جا رہے ہیں ساری کائنات لنگر زہرہ دے بوے بکھا رہی ہے حسنین دے نامیں بکھا رہی ہے فیکٹری میں کام کرتے مزدور کا ہاتھ پک گیا کمینے اتو تے مہینے دی ترخواہ نہیں دیتی مدینے کیڑا مولا ہے کہ جا رہی ہے گجرہ مالا میں ایک فیکٹری کے مالک نے اپنی بیٹی کی شادی پہ دو سو کروڑ خرچ کیے ایک لوسی مولوی نے نکاح پڑھا کے پچاس لاکھ دس لاکھ روپے ماشاءاللہ جیب میں رکھے اس سے فیکٹری دے وے چھیک بچے دا ہاتھ کٹیا انہا فوراں نوکری تو فارق کر دیتا میاں کہ کاش اور نکاح پڑھا ملوالا امام رجویوں دا دس دا بغیر تو دیڑے مولکے پچاسی لکھ بچیاں اپنی دیاں دین دی بغیر کی کر کے دین مو کمزور نہ کرو ایک چونچلے کرنی تے ہندو سے ہیسائی بانکے کر محمد کے دین اچھ کو کم کرنی تے خوشیدہ طریقہ بھی دین دس ہے غمیدہ طریقہ بھی دین دس تاج دارے ختم نبوور تاج دارے ختم نبوور تاج دارے ختم نبوور منصفہ نبیشن میں اپنے ٹائم نو کھور کلوز کر رہے ہیں لیکن ہتھ جوڑت کے پیانا آو بدلیئے آو بدلیئے دیڑا کم مولویاں پیرا زاکران دا انہوں کرن دے تو ہوتے میں تے کچھ بدلی بعض اوقات تیری نکی جی چول میری یہ ساریاں چولہ تو وڈی ہوگی کہ بعض اوقات تیری نکی جی نیکی آسان نیکی میری یہ وڈیاں نیکی تو اگے نکل جائے گی مثلا میرے کلوونے آنے جنہیں دین سننے دیوبندی کلوونے جانے جنہیں دین سننے شیعہ وحابی کلوونے جانے تو دکان دارے تاجرے بزنس میں تیرے کلیسائی بھی آنے سکھ بھی آنے ہندو بھی آنے کہ جدو تیری دکان تیلی کیوں نے نہ کھریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا انہیں اپنے بال موکنے کسی دین کی باتیں کرتے ہو جس دین والے نے دکان پہ لکھ دیا ہے کہ جو میں نے سودا بیچ دیا واپس نہیں لوں گا کیونکہ دھوکے سے بیچا تھا نا یہ نیکی جی مثال ہے کہ جیتے میں نماز پڑھ کے فجر وے لے اٹھ کلو دو دنوں دس کلو بڑا ماتے تسبیتی گیٹ گیٹ بھی جاری ہوئے حالی علی بولو امام حسن پاک فرمایا اے ہو گئی اور کوئی انہیں کیا پڑھی کیوں لیجے یا کیا حضور پڑھو کہ صحیح کی کی لکھے ہے سنوے نبیدِ غلامہ حسنیدِ بندی شیعہ بھابی سنوے میرے امام پاک تربیتِ سیدہ تربیتِ علی و محمد کی آکرہ نے اکھے جنہی دیر لانی سی میں پڑھن تے انہی دیر تک تُو کھڑے گھونا سی سائل بھن کے اللہ رکھتے واہ 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 جنہی دیر لانی سی میں پڑھن تے تُو کھڑے رہنا سی لیکن کھڑے گھونا سی تُو سائل بھن کے تے اے زہرہ دے پتر دے مزاج دے خلافے کہ ساکھے پورے تے بندہ سائل بھن کے کھڑا ہوئے آسانیہ بھنہ بندہ کھڑا ہوئے لیکن مالک بھن کے کھڑا ہوئے تائیں تے نسیر تیم نسیر آکھرے آؤ ترے زہرہ پر پہلائے ہوئے دامن آؤ ترے زہرہ پر پہلائے ہوئے دامن آؤ ترے زہرہ پر پہلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے نسل کریموں کی لجپال ایک قلب سے ہم جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے اے حسن میں آخری بات آخری بات تربیت محمدی جاگ رہے ہو پتر ہے تُو میرے کل وی سال کم کیتے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوش کیتے ہیں اے دس ہزار لیلے در سخی پتر پنجی سال نوکری کیتے ہیں ماشاءاللہ اے ویس بھی ہزار لیلے پجاہ ہزار لیلے فٹے موسخیہ کہ کچھ سخیہ ہو جائیں پیسے بیت المال دے گھی آٹا بیت المال دا وہ بغیرہ کسے غریب دھی دی فورٹو کھچ رہے ہو میں کہا تیری بھین دھی لگی ہوئے لائن اچھ پھر میں پچھا غریب دھی تظلیل کے جی کری دیے موجی یا دین نو تماشا نہ کر دین دمیلاج ویک میرے امام دی طبیعت ویک آپ ایک باغ دے کولو گزرے ہیک بندن ہوئے کیا روٹی کھا رہے ملازم باغ دا روٹی کھا رہے ہیک برکی اپنے موہج ہیک نال کتا بیٹھے ہو دے موہج مال کا نمیزاج ویک تیرے تیرے کتابیں تیرے لڑائیاں لکھی ہوئے ہیں میرے یہ کتابیں انجھ لکھی ہوئے ہیں ہیک برکی خود ہیک برکی کتے نو پاندھے آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہیں انہیں کیا مسافرہ میں نو برداست نہیں کہ میں کھاوا کتا بیکھے تسی سونے لگ دیو شکلو فرمایا کیدہ باغ ہے انہیں کہ مالک میں نو روٹی اینی ایک دن دے جڑی کتے تھے میں رل کے کھا لینے ادیو نو پانا ادیو نو ادیو میں کھا لینے باغ کی دا کہ فلانے دا امام پاک گئے کنے دا فرمایا انہ دا فرمایا انہ ود لے لے باغ بھی ملکیت میں نو دے دیو انہیں کہ تسی چل کے آگے انہ بڑے لیکی آیت فرمایا تیری ایس ادھانے میں نو انہ متاثر کیتے میں انہ کے ہون تو ادہ بھی نوکر نہ بانتے نو پتہ لگے کہ ساڑا سخیہ نال واپے ہیں لوگ ویکھ رہے سنو نوکر جی مصطفیٰ دا بیٹا نوکر نو مالک بنا کے تنے انہوں آنے نہیں حسن انہوں آنے نہیں اب اولا انہوں آنے نہیں ایک واری دو بھرامی چاپ پسے چاہ ہیلو ہے بند ہو گئی امام حسن تے حسین پاکچ کلام بند ہو گیا بھرامی نو پہ تیوڑی بھاپی کیا دیئے اے تُو ساری جنگی کمائی کی تیئے نکیہ تنو لٹ لٹ کھا دے آج ہون ساری جنگی تُو ہی بھار چان ہے دو ہون دا پول چال بند ہو گیا نا دودھ جے دن شام جلی تے امام حسین پاک نے ختم کیا امام حسن پاک نو فرمایا بھائی جان تو یاد نانا پاک دا فرمان ترائے دن تو یاد مومن کتا کلامی نی کر دا تجیڑا آغاز کرے خیر برکتو نو لب دیئے میرا دل سی میں آ پا ہوا لیکن پھر جدو میں سنے ہیں نا پڑے ہیں کہ منامانا لن دیر عجرے میں اکیئے کم پسا کرو عجر تینو دیر ملے تو کسے ویلے بغیر سنے اب براد دینی شادی تے تر جا لکتا نو پر روکے انو کا صرف او دی دینی میری بھی دیئے مور براد نو گل لگ کرون دے ہمیں کسے نیکی کارکس آئی کہتے تا ساہک دوے جو ہیں جو بکرے پھر نہیں آتی پت خدا جانے آخری جیڑی گل سی ذرا سونتے آخر تک تنو یاد روے گی بھرا گل کرے چھوٹا گل کرے چودری مون دے آنگا بھن دے آنگا تینج کر دے آنگا ذرا حوصلہ بے امام حسن پاک نکلے مسیح توں نالک بدقلام بندہ بکہ بانا ٹکر دکان گئی وہ نے جو گال مندہ شروع کی تا امام پاک سن دے گئے سن دے گئے وہ گالہ کٹ دا گیا سن دے گئے جدو آپ اپنے گھر کل پہنچے فرمایا بھائی جان کو گال مندہ بچ گئے تو وہی کٹ دے اللہ حکر والقاظمین الغیز والعافین آن الناس ساڑھے ساڑھے قرآن دیا بہار آنے اچھا یہ گال مندہ بچ گئے انہیں ہور کوئی دو چار سنائیا فرمایا بھائی جان ذرا رکھو اور رکھیا آپ اندر تصریف لے گئے ہور ذرا بیکھنا امام پاک اندر گئے ٹرے چکیا تریج قیمتی چیزہ رکھیا قیمتی چیزہ رکھ کے تو انہوں دیکھے فرمایا بھائی جان محسوس نہ کرنا آج صرف ان نہیں ہے نہیں انجھ نہیں گالاں کڑڑنا لینو انجھ نہیں ہے مسید تول ہے کہ بوئے تک گال مندہ کڑڑنا لینو توت میں ساڑھے الکو بیک کے تھے صحیح انہیں آکے ان نہیں ہے اگو سنو انہیں کیا کہا تامہ کہہ رہے ہیں جو بن بھی سنی بابی شیعہ جو مرضی بنو لیکن لوگ بے کیا کہنے مسلمان ہیں بس جدو امام پاک نے انہوں ٹری پیش کیتا نہیں تھے انہیں شکریہ سلامت رہو وصل رہو عباد رہو جگہ وسے اے نہیں آکھے انہیں ٹری پکڑ کیا اللہ دی عزت دی قسم اس رب دی قسم جیدے قبض میری جوہاں نے ٹری پکڑ کیا میں یقین ہوگئے تو زہرہ دا پترین تے محمد اللہ تے جگہ جگہ باس تقریر موق گئی تقریر ختم تیرے میرے تحمل نو غیرت نو جرت نو صداقت نو شرافت نو ایمان نو بندہ ویک کے آکھے میں یقین ہوگئے میں تیرا پڑوسیاں میری دھی محفوظ بزنس کیتا ہے کاروبار محفوظ گبادہ کیتا ہے سچان میں یقین ہوگئے تو مسلمان اے دیواللوٹو مسلک رکھو پارٹی رکھو جماعت رکھو تکہ دنیا دے سامنے اسلام دی عملی تصویر بن جائیے اللہ تو آڈی میری گھران دیا رزق دیا عزت دیا آبرو دیا اپنی بارگاہ چو برکات نصیب فرماوے اگر کوئی سخت گلت وڈی طبیعت ناغوار گزری ہووے ماذرت چانا چول پیر تے منافق لیڈر دی گلت جنو تکلیف ہوئی ہووے اللہ دی تکلیف اچھ اضافہ فرماوے اللہ دی پیر برکت فرماوے اللہ